بسم اللہ الرحمن رہے ہیں میں ہوں رانب بدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار کو تو آج اس گاڑی کا ریویو میں آپ لوگ کے لئے لے کے ہوں جو کہ ٹیسٹ ڈائیور سوکی سٹیفٹ جی ایل ایکس جو ہزار بائس موڈل کی ہے تو مارکٹ کے اندر یہ گاڑی ریسنٹلی لانچ ہوئی تھی تو مگر کافی سارے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو آج اس کے بارے میں آپ کو اس کی ایکسیلریشن اس کی بریکنگ سیسٹم اس کے باقی فیچر وہ سب بتاؤں گا تو سب سے پہلے اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہیں یا میری چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے گا تو سب سے پہلے اگر گاڑی کے کی کی بات کریں تو گاڑی کی کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو انلاک اور لوگ کا بٹن مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو کہ کیلس انٹری کو آپشن مل جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر گاڑی کے پاس کھڑے ہوں تو آپ کو گاڑی کے پاس کھڑے ہوتی ہے جو کہ لیکجری فیلنگ آتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ اس کا ڈور ہینڈل ملتا ہے یہ آپ کو جو کہ کروم کے اندر ملتا ہے کیلس انٹری کے ساتھ یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو بہت سمودھ طریقے سے آپ اس کو اپن کر کے مطلب گاڑی کے اندر سب سے پہلے اگر اس کا گاڑی انٹیریر دیکھیں تو گاڑی کے انٹیر آپ دے ساتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور بلیک کلر میں ہے تو سب سے پہلے تو اس کا جو کہ اچھی لکھ آتی ہے اس کے جو کہ سٹیرنگ کو دیکھ کے آتی ہے اس کے علاوہ اس کے جو کہ ڈیش بورڈ ہو گیا وہ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو سب سے پہلے یہ دکھاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی جو کہ سیٹس ہیں اس کو دیکھ کے بہت زیادہ لگجری لکھ آتی ہے آپ اس کی سیٹس دے سکتے ہیں اس کے جو کہ اس کے اندر میٹریل جیوز کیا گیا ہے اور اس کو کتنے پائیداری کے ساتھ سٹیچ کیا گیا تو گاڑی کی جو کہ سیٹس ہیں سب سے پہلے تو یہی بہت زیادہ ویلکمینگ ہے تو اسی کو دیکھ کے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے باقی تو گاڑی چلانا تو بات کی بات ہے پھر حال جو کہ اس کی سیٹس ہیں اور اس کے انٹیر دیکھ کے کافی زبردست لوک آتی ہے اس کے اندر جو کہ اس کی میٹر کی لائٹ ہے جو کہ تھیم ہے اس کے جو کہ اس کا گر آپ دیکھیں تو کمبینیشن آپ کے بہت زبردست ہے تو اس کے علاوہ اگر گاڑی کو ہم ریویرس کرنے اور اس کا جو کہ ریئر کا جو کیمرے کا وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کی کوالٹی بہت زیادہ بردست ہے اس کے علاوہ اس کو ریویرس کر لیتے ہیں تو گاڑی کے اب سٹارٹ کر لیں تو اس کو جو کہ اس کی رائی لے لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو جو کہ گئر میں انگیز کر کے تو دیکھتے ہیں اس کی سب سے پہلے ہم چیک کریں گے اس کی جو کہ ایکسیلریشن ہے آہ سوری یہ اب دیکھیں اگر آپ ڈی کے اوپر اس کی ایکسیلریشن دیکھیں یہ ابھی چاچا بھی میرے ہاتھ اوڑتا تھا بارہ لگر اس کی ایکسیلریشن کی بات کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اس کے علاوہ میں نے جو کہ ٹویٹر کی بڑی گاڑی ہیں وہ بھی ڈرائیو کی ہیں مگر اس کے اندر جو کہ اس کی ایکسیلریشن ہے وہ اتنی زبردست نہیں ہے جتنی کہ اس تزوکی سویٹ ڈی ایل ایکسیوٹی کی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بریک بھی دکھا دوں گا جو کہ ای بی اے سے اس کے علاوہ یہ سیڈ بیلٹ سوری میں نے سیڈ بیلٹ نہیں پہنا اس لئے وہ سیڈ بیلٹ کے انڈکیٹ کر رہے ہیں مجھے تو اچھے اس کے اندر یہ بھی فیچر ہے کہ جب تک دونوں فرنٹ والے درائیور اور پرسنجر دونوں جب تک نہیں چلا سیڈ بیلٹ پہنے گے تب تک یہ آپ کو جو کہ ایمیٹر کے اوپر اس کی جو کہ سیڈ بیلٹ والی لائٹ ہے یہ بلنک ہوتی رہے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں گاڑی کے جو کہ ایکسیلریشن تو میں نے آپ کو چیک کروائی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ہم سٹریلنگ کی طرح دیکھیں سب سے پہلے اس جو کہ ویریانٹ کے اندر آپ دیکھیں صرف اور صرف سزوکی کے اندر یہ ہے جو کہ آپ کو جو کہ ڈی شیپ کے اندر جو کہ اس کا سٹریلنگ ویل ملتا ہے اور اس کی جو کہ انٹیریر کی لک ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی لیکجری گاڑی سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ اگر اس کے جو کہ سب سے پہلے انسٹرومنٹ کلسٹر کی طرف بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو تھیم یوز کیا گیا ہے اس کا جو دیزائن بنایا گیا تو وہ بھی بلکل ایک لیکجری لک دے رہا ہے اس کے علاوہ اگر گاڑی کے جو کہ ہم اس کے ایسی کی بات کر لیں اس کی کولنگ کی بات کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ کو کولنگ تو شاید نہیں پتہ چاہ رہے گی مگر اس کے جو کہ ائر پریشر ہے اس کی ویسے آپ یہ تھوڑا سندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کی جو کہ ائر کی ترو ہے وہ بہت زبردست ہے اس کے علاوہ جو کولنگ سسٹرم ہے وہ اور بھی زبردست ہے اس سے اس کو کر لیتے ہیں کم اس کے علاوہ اگر میں گاڑی کو آپ کو یہ دکھاؤں کہ اس کے جو کہ سائیڈ میرر ہے اس کو ریکٹیکٹی بل کرنے کے لیے یہ بھی بہت زبردست ہے اس کے علاوہ اس کے جو ونڈو اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کو آپ دیکھیں تو کافی سموت ہے مطلب ایک بار ٹچ کرنے سے آٹو ہیں تو اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اون ٹچ کے اوپر یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کی جو کہ ایکسلیرشن ہے اگر میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ بہت زبردست ہے اس کے رویہ گاڑی کے اندر ہے جو کہ آپ کو سٹریڈن کے اندر ہی فنکشن مل جاتے ہیں آپ کو اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ ملٹی میڈیا کنٹرول کے آپ شرم میں جاتے ہیں ساتھ نیچے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ بلوٹوٹھ اس کے کارل ایک سیپ ٹگلائن یہ آپ کو ساتھ اگر اس رنگ کے تھوڑے سی نیچے والے سائٹ پہ دیکھیں آپ کو آپشن مل جاتے ہیں اس کے علاوہ سیڈنگ کے اندر ہے ایک اور آپشن دیکھیں آپ کو جو کہ ٹیلٹ اینڈ ٹیلیسکوپک جو دونوں آپ کو آپشن مل جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو اپنی مرد سے اٹجیسٹ کر سکتے ہیں تو ایک جی اپ اچھا آپشن ہو گیا اس کے علاوہ اگر اس کے سنٹرل یونٹ کی طرف دیکھ لیا جائے تو گاڑی کے سنٹرل یونٹ کی طرف آپ دیکھیں آپ کو جو کہ ڈسپلی دیا ہوا ہے آپ کو لسی دی دیا انٹرٹینمنٹ کے لیے تو اس کے اگر ہم اس کو یوز کر کے دیکھ لیں تو یہ دیکھیں اس کا جو کہ فیڈ بیک ہے وہ بھی بہت ضرورت سے میں گانا یہاں کوئی نہیں چلا ہوں گا کیونکہ یہاں سے کوپی رائیڈ کا آپشن آ سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کافی سموت ہے مدلہ ہلکا سا ٹچ کرنے کے اوپر اس کا جو کہ اس کا یوز سیکنڈ اس کا جو ریسپونس ہے وہ کوئی کھاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں آپ کو جو کس کے کلائمٹ رنٹول کے بٹن ہے یہ دیکھ سکتے آپ کو جو کہ آپ کو ڈیجیٹل پلس اینالاؤگ میں مل جاتے ہیں ڈیجیٹل کے اندر آپ کو جو کہ یہاں پہ شو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اینالاؤگ کے اندر اس کے جو کہ میٹر وغیرہ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے گلوب باک کی سپیس دیکھ لیں اس کے علاوہ اگر سب سے پہلے سے ہم اس کے سفٹی کے بھی بات کر لیں تو سکری میں آپ کو سیفٹی کے بارے میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی آپ کو شیرنگ ویل کے اندر آپ کو میل جاتا ہے آپ کو پیسنجر سائٹ پر ائر بیگ مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو کہ فرنٹ سیڈٹ ہیں اس کے اندر بھی آپ کو جو کہ ائر بیگ مل جاتے ہیں تو کہ میرہ نے خیال کہ ابھی تک ٹویٹا ہونڈا جو کہکے کمپیٹیٹر ہیں انہوں نے ابھی تک میرے اتنے خیال کہ اتنے آپ کو فیچرز دی ہوں گے اور نہ ہی میرے خیال میں اتنے سیفٹی کے حوالے سے بھی آپ کو اتنے ائر بیکس دی ہوں گے اوورال اگر گاڑی کے سبسپنشن کی بات کر لیں تو گاڑی اگر جنپ میں بھی میں نے چلا کے دیکھئی ہے تو اس کے علاوہ بھی گاڑی کا جو کے ریسپونس ہے بہت زیادہ زبردست ہے تو گاڑی کے اوورال اگر اس کی ایکسلریشن دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں ابھی میں ابھی اس کو ایکسلریٹ کرتا ہوں اور یہ فوراں مجھے کوئی ریسپونس دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں واپس ٹرن اس کو تاکہ زیادہ دور بھی نہیں جائیں گے یہ نہ ہو گئے پیچھے سے ہمیں کاؤز آنے لگ جائیں تو اوپر سے اس کی سٹریلنگ کا دیکھیں کافی سمود مطلب اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو فنگر سے بھی اس کو نہ ٹرن لے سکتے ہیں کہ کافی کافی سمود ہے اس کا مطلب کوئی کمی نہیں چھوڑی کمپنی نیس کے اندر میرا خیال میںے خیال کے حوالے سے دیکھ لیں اس کے ایکسلریشن کے حوالے سے دیکھ لیں اس کی بیٹس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو Let's بھی دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو کےoria طرف ملتے ہیں اور le d ی جیس کی مل جاتی ہیں مطلب آپ ابھی دیکھیں کہ 62 کے اندر جو کے آپ کو ہائیرس میلی ہے اس کے علاوہ آپ کو ہنڈا 들ی ملی ہے اس کے اندر بھی ایوان کے آپ کو پروژیکٹر لیمٹس نہیں ملتے اس گاڑی کے اندر ہے جو کہ آپ کو ریجیکٹر لیمپس مل جاتے ہیں آپ کو ایلی ڈی کے اندر مل جاتے ہیں اس کےراہ جو کہ لائٹ ڈیمک آپ کو جو کہ بیک بیئیو میرر مل جاتا ہے اس کے جو کہ اگین میں یہ ہی بات کروں گا کیونکہ اس سے پہلے میں سیٹی جو کہ ہونڈا کی ایور ڈرائیو کر چکا ہوں یا عیس کو ڈرائیو کر چکا ہوں بہت اس کا جو ایکسیلیشن ہے اور اس کا جو ریسپونس ہے کوئی وہ بہت زیادہ زبردست ہے تو اس کے علاوہ جو کہ مین یہ ایشو ہوتا ہے کہ گاڑی جو کہ سپیڈ بریکر ہوتے ہیں یا ہمارے جو کہ گلیوں جتنے بھی جمپس ہوتے ہیں اس کے اوپر لگتی ہے گاڑی مگر اس کے بعد بھی اگر دیکھیں گاڑی کا جو کہ سسپنشن کا جو کہ ریسپونس ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے تو اس کے علاوہ آپ کو ایک اور سویفٹ جی الیکسیوٹی کا جو کہ فیچر دکھاؤ ہوں یہ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقصر اکثر گاڑیوں کے اندر مطلب شیشوں اوپر کریں تو ہاتھ وہیں کا وہیں پھاس جاتا ہے پھر بندہ چیکیں نکلتی ہیں چیکوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتی تو یہ دیکھیں اگر ہم اس کو اوپر کی طرف کریں تو اگر میرا ہاتھ اس کے اندر آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ واپس آگیا تو یہ بہت زبردست آپشن ہے کیونکہ بچے ہوتے ہیں گاڑیوں کے اندر تو وہ پنگی لیتے رہتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کسی بچے کا ہاتھ آجائے تو یہ نہ ہوں کہ ٹکڑے ہوا کے باہر پڑا ہوا ہے ایک آدھا ہاتھ اندر ہو اس کے اندر وہ فنکشن نہیں ہیں مگر اس کے اندر دیکھیں اس کے کمپیٹیٹر ہیں میں اس کو کہوں گا کہ ان کے حوالے سے اس کے ادر فیچر دیکھیں تو کوئی بھی کمی نہیں ہے اس کے فیچر کے اندر اوورال اس کے اگر ہم نے ایکسیلریشن کی بھی بات کی ہے اس کے علاوہ اگر میں گاڑی کے جو کے باڈی سٹائل کا بھی بات کروں تو آپ کو گاڑی کا باڈی سٹائل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ہے ب بہت خوبصورت ہے اور جنہی کے کافی مطلب اس سے پیچھے آنے والی جتنے بھی گاڑیاں جیسے آپ جوگ دیکھ لیں اس کے علاوہ ویزل دیکھ لیں مطلب ان کے اندر جو کے ڈور سٹائل یوز کیا گیا مطلب سزوکی نے وہ سٹائل ایک یوز کی گیا تو اس کے لحاظ سے اگر اس کی بیک لک دیکھی جائے تو وہ بہت زیادہ اٹریکٹری لگتی ہے گاڑی کے گیر نوب کی بات کر لیں تو اس کی گیر نوب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پہ آپ کو جو کہ سپورٹس کا بٹن مل جاتا ہے تو جس سے مزید اس کی جو کہ آؤٹپوٹ ہے وہ اگریسیو ہو جاتی ہے اور کیونکہ ڈی کے اندر تو ایک تو ایسے بھی اگر گاڑی کے آؤٹپوٹ دیکھی جائے تو بہت اگریسیو ہے ادر وائز اس کو اگر سپورٹس پر میرا خیال میں شیفٹ کر دیا جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرا نخیال کے آلٹس یا اس کے کمپیٹر جتنے بھی ہیں تو اس کو یہ وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے میرا خیال میں اور اگر آپ اس کی ای بی ایس کی ریسپونس بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو کسی بھی حوالے سے یہ محسوس نہیں ہونے دیتی کہ گاڑی یہ چھوٹی ہے یا مطلب جس طرح بھی کیا لیں اس کے کمپیٹیٹر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اپنے کمپیٹیٹر کو کمپیٹ کرتی یہ گاڑی آورال اس کے اگر سیفٹی کی بات کر لیں اس کی کوالیٹی کی بات کر لیں اس کی فیچر کی بات کر لیں مطلب آورال اگر اس گاڑی کی بات کر لی جائے تو میرا نخیال کے اس گاڑی کو جو کہ کم مارکس ملیں گے اس کے کمپیٹیٹر کے حوالے سے میں کسی گاڑی کی بتریفی نہیں کرنا چاہ رہا مگر اس گاڑی کے اندر جو فیچر ہیں تو مجھے وہ بتانے پڑ رہا ہے کیونکہ زبردستہ میرے حوالے سے تو اگر میں اپنے پوائنٹ آفیو سے دیکھوں تو بہت زبردستہ گاڑی تو یہ دیکھ سکتے آپ اس کے جو کہ سٹیلنگ کا رسپونس اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گاڑی کے آور اار رسپونس کی بارے میں بات کر لوں تو بہت زبردستہ ہے یہ دیکھ سکتے آپ آپ کو اس کو جو کہ سٹیلنگ آپ اس کو فنگر کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹرن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید اس کے جو کہ آپ کو فیچر دیں وہ جب بندہ خود گاڑی لیتا ہے بلکہ آپ مجھے خود بھی آئیں سزوکی ساؤت پنجاب پہ آئیں گاڑی کو ٹیسٹ ڈائیو لیں گاڑی کے فیچر دیکھیں تو انجوائی کریں گاڑی کو چلا کے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کہ آپ کو گاڑی کس طرح لگی اور اس کے اندر جو فیچر ہیں آپ کو پسند آئے ہیں کہ نہیں آئے میرا نہیں خیال کہ آپ کو اگر آپ شوروم پہ آئیں گے اور آپ یہ گاڑی لیے بغیر جائیں گے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر جو فیچر ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ